کہ موجودہ اسرائیل کیا یہ یہودیوں کی عزت ہے موجودہ اسرائیل کیا یہ یہودیوں کی عزت ہے نہیں اگر آپ نے ان واقعات کو توجہ سے پڑھا اور سنا ہے تو قدرت کا قانون ایک ہی ہے یہ امت محمدیہ کو سنایا گیا سمجھایا گیا بتایا گیا کہ تم نے اگر اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور اپنے دین کو چھوڑ دیا اور وہی سب کچھ کیا جو وہ کرتے رہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے جو ان کے ساتھ ہو سادہ سی اس بات ہے تو موجودہ اسرائیل کو عزت نہیں دی گئی بلکہ مسلمانوں کو بالخصوص عاربوں کو اس سے ذلت دی گئی اور بتایا گیا کہ تم کرونوں ہونے کے عربوں ہونے کے باوجود چند لاکھوں کے سامنے بھی کچھ نہیں کہ تم نے اس پروردگار کو چھوڑ دیا جس کی مدد کے بغیر کبھی کوئی دینی امت اختدار پر دنیا میں نہ آئی اور کسی کو کبھی عزت نہ ملی اگر آج مسلمان عزت چاہتے ہیں تو ایک سادہ سا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو ہم سب کو معلوم ہے لیکن اس پر ہم عمل کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا ہے اپنی زبان کو پاکیزہ کرنا ہے اپنی غذا کو پاکیزہ کرنا ہے اور اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرنا ہے ہم نے اپنے معاملات کو پاکیزہ کرنا ہے نبی کے طریقے پر آنا ہے غیروں کے طریقوں کو چھوڑنا ہے پردے پر آنا ہے نماز پر آنا ہے روزے پر آنا ہے نیک عمال پر آنا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے سوت کو چھوڑنا ہے حرام کو چھوڑنا ہے یہ سب کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں تو جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے جس طرح ذلت اور رسوائی ان لوگوں کو ملتی رہی یہ اس امت کو سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خالی پشلی قوم کا واقعہ ذکر کر دیا جائے اور اس کے بعد بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہر دھرمی کی اور دین پر عمل نہ کیا تم بھی اگر یہی کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے حضرت مفتی محمد شفیر رحمت العالی نے معرف القرآن میں اس کی پوری تفصیلات لکھی ہیں اور یہی لکھا ہے کہ موجودہ اسرائیل کی حکومت جو ہے مسلمانوں کی ذلت کے لیے اور مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جس سے نجات صرف توبہ رجوع اللہ اور گناہوں کو چھوڑنے میں ہیں جس کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہوں